موسیقی اسلام علیکم امام امریکس انٹرنیشنل کی طرف سے تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ اور اہلِ پیت اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مبارک مہینے میں دھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کریں موسیقی امام امریکس کی میڈیا دین نے عالمی خبروں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد ہے کہ دنیا بھر میں جاری آئیم آئی کے مختلف تعلیمی فلاہی اور دیبی منصوبوں کی تفصیلات آپ تک پہچانا اس سلسلے کی پہلی کاوش تو آپ دیکھ چکے ہیں آپ کی پسندیب کی اور حوصلہ وضائی کے بعد ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آئیے اس ہفتے کے نیوز بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی سیسرکیاں ترکیہ اور شام میں تباکن زلزلے کے بعد بہالی کا مشن آئیم آئے کی مقامی پارڈنرز کے ساتھ مل کر فلاہی سرگرمیاں ترکیہ اور شام میں متاثرین میں راشن کی تقسیم ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے امداد میں امریکی مسلمان بھی پیچھے نہیں آئیم آئے مشیگن چپٹر کی جانت سے کامیاب فنڈریزنگ پروگرام کا انعقاد آئیم آئے کی یو ایس بورڈ اف ڈائریکٹرز کی حل فرداری کی تقریب بورڈ اف ڈائریکٹرز نے ایلیکٹڈ پاکستان میں بھی صلاح متاثرین کے لیے آئیم آئے کے منصوبت جائے آئیم آئے کے دنٹل وینگ کی جانب سے مفت دنٹل آؤٹریز پروگرام اور سلاب متاثرین کیلئے تیس پکے مکانوں کی تعمیر بھارت میں آئی ایم آئی کا بول بالا علی گھر میں فری کرنی سکرین کیمپس اور ویرانسی میں حسینی آئی کیمپ کا انکار افغانستان کے طالب علموں کے لئے آئی ایم آئی کا ملصوبہ پھر رات صوبے میں طلبہ کی فی صدا کی گئی اور پھرواس صوبے میں بک ریڈنگ مقابلہ برطانیہ میں آئی ایم آئی کے مشن جاری برمینگم میں فرسٹ ایڈ ٹریننگ ورکشاپ کا انکار افریقہ کے ملک برکینہ فاسو میں بزرگ افراد کیلئے فری میڈیکل کیمپس جنوبی افریقہ کے شہر کروہاں میں پری سکول امالت کی تعمیر کا آغاز مستقبل میں آئی ایم آئی فری میڈیکل سینے کی قیام کا مصوبہ آرمی یوم خواتین کے موقع پر آئی ایم آئی خواتین ورنگ کا آن لائن سیشن اور آئی ایم آئی رکھے گا رمضان میں آپ کی صحت کا خیال اس سلسلے میں رمضان اور ڈائیویٹیز کے موقع پر ایک معلوماتی ویبنار اور اب ان خبروں کی تفصیلات ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد بہالی کے مشن کے جاری ہیں ترکیہ اور شام میں قیامت کے زلزلے کو آئیں ایک مہینے سے زائد ہو گیا ہے ہزاروں افراد زخمی ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے جن کی عبادکاری کے لیے طویل مدتی منصوبے کی ضرورت ہیں مشکل کی اس گھڑی میں امام ایمیٹکس انٹرنیشنل اپنے ترکیہ اور شام بھائیوں کے ساتھ کری ہے چھے فیوری کو آئے ہوئے ہولناک زلزلے کی چند ہی گھنٹوں کے بعد آئیم آئے اپنے مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر انداد اور بہالی کے کاموں میں مصروف ہو گئی دوسری طرح شام میں بھی آئیم آئی بہالی کے کاموں میں مصروف ہے جہاں رمضان کے مہینے کے آغاز سے ہی زلزلہ متاثرین اور مستحق افراد کو راشن کی تقسیم کا سلزلہ جاری ہے بارہ مارچ کو میشیگن میں آئیم آئے نے ایک فن ریزنگ ڈینر کا انعقاد کیا جس میں شہر کے امائیدین اور ترکیش صفی سمیت بڑے لوگوں نے شرکت کی آئیم آئے کے بانی ڈاکٹر وجی ریزوی نے شرکہ کو بیس ممالک میں جاری آئیم آئے کے مختلف پروجیکس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ ستی جبکہ مقامی حددہ داروں نے شرکہ کو ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے آئیم آئے کی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا آخر میں فن ریزنگ کی گئی جس میں شرکہ نے دل کھول کر ادیار دی اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جہاں آئیم آئے کے ڈینٹل ونگ نے کراچی کے علاقے اباس ٹاؤن کے امام باگار دارالشفال حسینی میں موف دینٹل آؤٹریچ کیمپ لگایا جس میں ڈیڑھ سو سے زائد افراد کی سکریننگ کی گئی اور ڈینٹل ہائیجین اور دانس آف کرنے کی طریقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا آئیم آئی نے یو ایس بورڈ او ڈائریکٹرز کے نئے ناموں کا اعلان کر دیا بورڈ او ڈائریکٹرز نے ایلیکٹڈ نئے ممبرز کی حلق برداری کی تقریب آن لائن پندرہ شعبان کے پرمسرت موقع پر ہوئی ممبرز حلف کربلا میں موجود ممتاز مذہبی سکولر شیخ جلی نے لیا پاکستان کے سلاب متاثرین کے پہالی کا کام اب بھی چاری ہے آئیم آئی نے مخیر حضرات کتابوں سے بے گھر افراد کو گھر دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے پہلے فیز میں تیس مکان تیار کر کے بے گھر افراد کو ان میں منتقل کیا جائے گا جس میں تیس سے چالس خاندانوں کو آباد کیا جائے گا بھارت میں بھی آئیم آئی کے منصوبے جاری علیگر میں غریب اور مستحق مریضوں کے لیے فری کریڈنی ڈیزیز سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا کیمپ میں جواہل لار نیرو میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز نے خصوصی طور پر شکت کی کیمپ میں 147 مریضوں کے سکریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو سات دن کی عدویات بھی مفتی گئیں مریضوں کے شگر اور ای سی جی ٹیسٹنگ بھی کی گئی جواہل لار نیرو میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز نے مستقبل میں بھی آئیم آئی کے ساتھ مزید میڈیکل کیمپس لگانے کی خواہش کا اظہار کیا جنگ اور مذہبی خانہ جنگی میں گھرے افغانستان میں آئیم آئی برسو سے فلاحی کاموں میں مصروف ہے عالمی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان میں امداد پہچانا اور امدادی کام کرنا ایک مشکل کام ہے ان مشکل حالات میں بھی آئیم آئی کے رضاکار انسانی خدمات میں مصروف ہیں حالیہ دنوں میں آئیم آئی نے ہونہار اور مستحق طلبہ کی پڑھائی کی فیصدہ کی جبکہ بلک سووے کے شہر پرواز میں حوصلہ افضائی کیلئے کتاب پڑھنے کا مقابلہ بھی کروایا گیا جنوبی افریقہ کے شہر کروما میں آئیم آئی جنوبی افریقہ کے زیر انتظام پری میڈیکل کلینک کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے کلینک کے فوال ہونے کے بعد بڑی تعداد میں مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا حجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ عالمی یوم خواتین کے موقع پر آئیم آئی خواتین ونگ نے آن لائن ویبنار منعقد کیا جس میں آئیم آئی کے ممبرز اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایونٹ میں کامیاب خواتین کے سفر کو نمائع کر کے پیش کیا گیا جسمانی فیٹنس، سیہت من کھانے اور کریئر گہنڈنس کے حوالے سے شرکا کو اگا کیا گیا رمضان, the month of fasting, forgiveness, countless blessings, and sharing is here جس کا ایک دیگر آئی کسکت کی من شرکت کیا دیگر آئی دیگر آیا روزان روزان کے دیگر آئی خواتین جس طوال جسے اندازی نڈیلی لیچی بوزنے کو دیگر آئی ایک سکتا لیگر آئی روزان قصود موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم has said even a smile is charity رمضان مبارک میں ڈائیبیٹیز کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس موضوع پر آئیم آئے کے ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی کامیاب ویبنار کا انعقاد کیا گیا ایونٹ میں آئیم آئے کے اکیڈیمی کانسل کے عراقین نے نوجوان ڈاکٹرز اور عوام کو اس موقع پر انتہائی اہم معلومات فراہم کی اور اب ایم آئی ٹی وی ورلڈ نیوز کے بلٹن اختتام ہوتا ہے یہ بلٹن ہماری نئی کوشش ہے جسے ہم نے بہت محنت سے تیار کیا ہے یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے جس میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی یہ خبرنامہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارا ایمیل ایڈریس اس وقت آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ سوشل میڈیا کے مختلف فلیٹ فارمز پر بھی ہمیں فولو کر سکتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آنے کے بعد موسیقی 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 موسیقی